بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدی وآل محمد میرے چینل حدیعت العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل حدیعت العابدین کو سبسکرائب کریں اور محبان اہل بیت ہونے پر محبت کا اظہار لائک اور کمنٹ کے بٹن سے کیجئے اللہم صلی اللہ محمدی وآل محمد آج جو ہے میں نیاز کرنے کی ترقیب نظر بتانے لگی ہوں آپ سب سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے کہ کس طرح سے نیاز کا آداب ہوتے ہیں وہ میں بتانے لگی ہوں کس طرح سے نیاز کرنی چاہیے یعنی کہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری کی ترقیب جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ترقیب نظر کچھ یوں ہے جب کوئی مشکل یا کوئی حاجت درپیش ہو تو مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ وہ سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا موجزہ بیان کرنی کی محفل اور حاضری کی نیت کریں اور حاجت پوری ہو جانے اور مراد بر آنے پر جلد سے جلد ایک پاکیزہ محفل منقض کریں جس میں ایک مومن یا مومنا موجزہ کو بیان کریں اور باقی رجوع قلب سے اسے سنیں اور جہاں جہاں موقع محل ہو با آواز بلند درود پڑھیں اس کے بعد حسب استطاعت حاضری پر نظر جناب حضرت عباس اس طرح دیں کہ اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ درود اور درمیان میں سورہ حمد ایک بار سورہ انہ انزلنا ایک مرتبہ اور سورہ توحید یعنی کہ کل ہو واللہ ہو حد تین مرتبہ پڑھیں اور یہ کہہ کر کہ بارِ الٰہ ہم اس درود اور صورتوں کا ثواب نظر کرتے ہیں روئے پورفتو حضرت عباس علیہ السلام کے لئے یہ حاضری اس سکائے سکینہ علمدار لشکرِ حسینی کی نظر ہے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کے مزارِ اقدس کی طرف روح کر کے آپ کی زیارت پڑھیں اور اس کے ساتھ حاضری مومنین اور مومنات میں تقسیم کر دیں ان نظر نیازوں میں جس بات کا سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حسنِ نیت خلوص اور قربطنِ اللہ ہے قربطنِ اللہ اس میں ریاہ نمود پاس پھٹکنے نہ پائے پاکیزگی اور طہارت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور جب تک موجزہ غازی عباس علیہ السلام بیان ہوتا رہے خاموشی اور پوری توجہ سے سنتے رہیں اور درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے توجہ دوسری طرف ہٹ جائے اور جہاں جہاں کسی کو جگہ ملے اسی جگہ پہ بیٹھتے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے اور حاضر